بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خیر وارفیت سے ہوں گے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائیں سٹوڈنٹس ہم نے کلاس نائنٹھ اور چپٹر نمبر تھرڈ جو ہے ہمارے پاس ہے بائیو ڈیورسٹی یا جسے ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں جی جسے دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں اس چپٹر کو ہم نے سٹارٹ کیا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ایکچولی ٹرم بائیو ڈیورسٹی ہے یہ ایک گریک ورڈز یہ گریک ورڈز سے ڈیرائیو کی گئی ایک ہے آپ کے پاس بائیوز اور دوسرے آپ کے پاس ڈیورسٹی تو بائیوز کمیر ہوتا ہے لائف یا لیونگ آرگنزم اور ڈیورسٹی کہتے ہیں کہ جو ان لیونگ آرگنزم کے اندر جو ایک ورائٹی پائے جاتی ہے یعنی کہ اس گریہ آرز پر اس زمین پر اس گنات میں جو ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈیفرنٹ سائز کے ڈیفرنٹ کلرز کے یعنی کہ اس دنیا میں جتنے بھی لیونگ آرگنزم پائے جاتے ہیں ان لیونگ آرگنزم کو ہم نام دیتے ہیں بائیو ڈیورسٹی پھر ہم نے بائیو ڈیورسٹی کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس کی دو میجر جو ہے وہ ٹائپس ہیں ایک کو ہم نے نام دیا فلورا کا اور دوسرے کو ہم نے نام دیا فانا کا تو جو ڈیورسٹی اف پلانٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں فلورا اور جو ڈیورسٹی اف اینیمال ہے اسے ہم کہتے ہیں فانا پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس جو بائیو ڈیورسٹی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے تو اس کی امپورٹنس ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بائیو ڈیورسٹی سے ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم خواہ حاصل کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی سے ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ ڈرگز جو ہے ہمارے پاس جو میڈیسن ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی جو ہے وہ بسیکلی ہمارے پاس کیا کرتی ہے کہ بہت سارے جو انڈسٹریل مٹیریل ہیں وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی ہمارے جو ایکو سسٹم ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور ہماری جو یعنی کہ نیوٹرینس ہوتے ہیں ان کی ریسیکلنگ کے لیے اور زمین کی جو زرخیز یہ ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے بڑا ہی رول پلے کرتی ہے تو آج ہم لیکن آج جو ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ کلاسیفکیشن جس کو ہم کہتے ہیں بائیولوجیکل کلاسیفکیشن تو آج کا بیسیکل ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام کیا ہے جی کلاسیفکیشن اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس کلاسیفکیشن کے جو ایمز ہیں اور پلاس اس کی کہیں جی پرینسپلز ہیں ان چیزوں کو ہم کیا کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاسیفکیشن اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے جی کلاسیفکیشن کیا ہے اس کی ایمز کی ہیں اور ان کے جو پرینسپلز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اس کی کلاسیفکیشن ایمز اور اس کے پرینسپل کی طرف دیکھیں یہاں پہ جو ہے کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز ہیں اس لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو 1.5 ملینز جو ہے وہ ہمارے پاس 1.5 ملین ٹائپ آف اینیمالز 1.5 ملین ٹائپ آف اینیمالز جو کیا ہو چکے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسکور ہو چکے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ پلانٹس کی بات میں دوں یہ ہمارے پاس ہے 0.5 ملین ٹائپ آف پلانٹ جو ہے وہ بھی کیا ہو چکے ہیں ڈسکور ہو چکے ہیں یعنی کہ ٹوٹل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہیں یہ 10 ملینز جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہیں لیوینگ آرگنیزم اور ان 10 ملین میں سے 1.5 ملین اینیمالز اور 0.5 ملین پلانٹس جو ہے وہ ڈسکور ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ جو ہے نا فار ایم سی کیوز کے لیے جو ہے وہ کرنا ہے کہ 1.5 ملین جو آپ کے پاس کیا ہیں انیمالز ہیں اور 0.5 ملین جو ٹائپ ہیں جو آپ کے پاس وہ کس کی ہیں پلانٹس کی ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جسٹ آنا ہے جی نیچے اور یہاں سے جو ہے نا آپ نے ایک شارٹ کوسٹن کرنا ہے جس کو میں نے نیچے سے انڈرلائن کیا ہوا ہے جس کا نام ہے بائیولوجیکل کلاسیفکیشن بائیولوجیکل کلاسیفکیشن تو بائیولوجیکل کلاسیفکیشن is the method by which بائیولوجیسٹ ڈیوائیڈ living organism into groups and subgroups دیکھیں کلاسیفکیشن کا means بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو living organism ہے کیونکہ یہاں پہ word ہے بائیولوجیکل کلاسیفکیشن تو بائیولوجیکل کلاسیفکیشن ایک ایسا method ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے ایک ایسا لاحے عمل ہے جس میں ہم جو living یعنی جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بائیولوجیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیکسانومیسٹ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو living organisms ہیں on living organism کو categorize کرتے ہیں کہ اس کے اندر into the groups and subgroups into groups and subgroups کس بیس پہ on the basis of their characteristics on the basis of their similarities and differences ان بیس پہ یعنی کہ similarities اور differences کی بیس پہ کیا کرتے ہیں کہ living organism کو جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں کیونکہ living organism کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر ایک organism کو study کرنا جو ہے it is very difficult task تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جاندار جو آپس میں جنہی کی characteristics ملتی ہیں ان کو ہم separate کر دیتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں biological classification اچھے دیکھیں biological classification کے definition آپ یوں بھی کر سکتے ہیں the grouping of organism the grouping of organism into different categories on the basis of their characteristics are on the basis of their similarities and differences یعنی کہ جو organism سہنلیویں انکہاں ان کے درمیان میں جو similarities اور differences پائے جاتے ہیں اس space پہ ہم کیا کرتے ہیں living organism کی جو ہے وہ classification کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہیں مثال کے طور پہ دیکھیں ایک class ہے 9th class ہے اب اس 9th class کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس 100 student ہے اب ان 100 student کو ہم نے کیا کرنا ہے different جو ہے ان کی ہم نے groups بنا دینا ہے ہمارے پاس ایک group یعنی کہ اے ہے دوسرا بی ہے تیسرا سی ہے اور چھو تھا دی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم نے classification جو اس کی کرنی ہے class 9th کی وہ کس space پہ کرنی ہے مثال کے طور پہ ہم نے کیا کہ ان کا ایک test لیا اب جب ہم ان کا کیا کرتے ہیں ایک test لیتے ہیں تو ان کے test کے اندر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ مارس ہیں مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے یعنی کہ کچھ بچوں کے جو مارس ہیں وہ آپ کے پاس 90% ہیں جن کے 90% ہیں ان کو ہم group اے میں رکھتے ہیں جن کے جو ہے وہ آپ کے پاس 80% ہے ان کو ہم group بی میں رکھتے ہیں جن کے جو ہے وہ 70% ہیں ان کو ہم group سی میں رکھتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کے پاس ہے جن کے جو ہے وہ 60% ہیں ان کو ہم رکھ دیتے ہیں کس کے اندر جی یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ group ڈی کے اندر یعنی کہ جن کے 90% ہیں وہ ہیں آپ کے پاس اقبال کے اندر جن کے 80% ہیں وہ ہیں آپ کے پاس شاہین کے اندر جن کے جو ہے وہ آپ کے پاس کہیں جی 70% ہیں وہ ہیں آپ کے پاس گروپ جو ہے جناہ کے اندر اور جن کے جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہیں ان کو ہم نے رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر لیاقت کے اندر تو اب ہم نے یہ جو کلاسیفکیشن کی ہے یہ کلاسیفکیشن کی ہے کہ اس پیس پہ on the basis of the numbers اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ہائٹ کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں کلاسیفکیشن تو اس کو ہم کہتا ہیں کلاسیفکیشن اس پروسس کو ہم کہتا ہیں کلاسیفکیشن اسی طریقے سے جو کلاسیفکیشن ہے یعنی کہ وہ لیونگ آرگنیزم کی مارفالوجی کی لحاظی کی جا سکتی ہے آناٹومی جو کہ انٹرنل سٹرکچر کے لحاظی کی جا سکتی ہے سائٹالوجی یعنی کہ ان کے اندر جو ایک کیا ہوتا ہے سائٹالوجی بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ہے نا سیل لیول کی بیسپے کہ کون کون سے جو ہے نا آپ کے پاس ہے اسی طرح سے جو جنیٹکس ہے اس کے جو اندر ڈینے ہے اس بیسپے کی جا سکتی ہے ایمبریالوجی کی لحاظ سے کی جا سکتی ہے ایکو سسٹم کی لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ کلاسیفکیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیولوجیکل کلاسیفکیشن اچھا اس کی علاوہ ہمارے پاس نیکس جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے آپ کے پاس جی ایمز آف کلاسیفکیشن ایمز آف کلاسیفکیشن تو یہاں پہ دو ڈیفینیشنز ہیں جو کہ بڑی ایمپورٹنٹ ہیں اس میں سے جسٹ آپ نے ایک شارٹ کویسٹن کرنا ہے ڈیفین بائیولوجیکل کلاسیفکیشن یہ ایک شارٹ کویسٹن ہے جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک یہ انڈ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے نا ایک بڑا ہی ایمپورٹنٹ شارٹ کویسٹن ہے جو کہ آپ کے پاس ہے ڈیفرنس بیٹوین ٹیکسانومی اور سسٹیمائٹک آ جاتا ہے یا وارٹیز ٹیکسانومی اور سسٹیمائٹک تو اس طریقے سے جنہیں شارٹ کویسٹن اکثر اوقات جو ہے یہ پیپرو میں آ جاتا ہے اچھا تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ٹیکسانومی ٹیکسانومی تو اگر آپ ٹیکسانومی کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو ٹیکسانومی کا جو ورڈ ہے بسیکلی یہ ایک کریک ورڈ ہے اور اس کو سب سے پہلے جس یعنی کہ جو ہے وہ سینٹس نے ٹیکسانومی اس نے یوز کیا تھا وہ ہیں آپ کے پاس اے پی ڈی کینڈولے اے پی ڈی کینڈولے اس نے جو ہے نا سب سے پہلے ٹیکسانومی کو جو ہے نا وہ یوز کیا تھا اب ٹیکسانومی میں ہم بسیکلی پڑھتے کہ ہیں دیکھیں ٹیکسا ٹیکسا کمی کیا ہوتا ہے بسیکلی جو ہم کی کلاسیفکیشن کرنا آرگینیزم کو گروپنگ اور سب گروپنگ کے اندر کیا کرنا ڈیوائیڈ کرنا کٹاگرائز کرنا تو ٹیکسانومی جو ہے نا it is the branch of biology which deals with the characterization characterization یعنی کیونکہ جو characteristics ہوتی ہیں living organisms کی اسی طریقے سے ان کی کیا ہوتی ہے identification no man culture and classification of living organism تو یہ ٹیکسانومی کے اندر اگر آپ اپنی بوکس کے اندر دیکھیں تو اس میں جسٹ جو ہے نا یہ simple آپ کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا ٹیکسانومی کیا ہے the branch of biology which deals with classification the branch of biology which deals with classification is called ٹیکسانومی یعنی کہ جس میں کیا کرتے ہیں living organism کی جو ہے وہ classification کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسانومی حصال کے طور پر ہمارے پاس دیکھیں living organism ہیں تو ان living organism کو ہم نے on the basis of their vertebral column ہم نے دو گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ہمارے پاس ہیں vertebrates جن میں vertebral column ہوتا ہے اور دوسرے ہیں invertebrates جن میں جو ہے وہ vertebral column نہیں ہوتا پھر ہم vertebrates کو آگے جو ہے وہ سب گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس طرح fishes ہیں amphibians ہیں reptiles ہیں birds ہیں and mammals ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس classification next ہمارے پاس definition ہے systematics systematic اب یہ جو word ہے systematic تو یہ نکلے ہے کہاں سے systema سے تو یہ جو systematic word ہے یہ basically Latin word سے لیا گیا ہے systema systemic جس کو کہتے ہیں جو systemic arrangement of living organisms تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو systematic ہے systematic کے اندر basically ہم ایک تو classification کو study کرتے ہیں اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو living organism کی جو ایک evolutionary history ہوتی ہے اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں trace کرتے ہیں کہ ایک جو organism ہے اس کے اندر جو evolution آیا ہے تو اس کا basically آغاز کہاں سے ہوئے ہے اس کی جو origin ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے اور origin سے لے کر آج تک وہ organism کے اندر جو بھی changing's آئی ہیں جو بھی evolution ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں evolutionary history of living organism مثال کے طور پر یعنی کہ آپ کے پاس اگر آئی بھی ہاں دیکھیں تو ہمارے پاس scientist جو ہے نا یعنی کہ جو کچھ biologist ہیں ان کے مطابق جب یعنی کہ algae جو ہے ان میں evolution ہوا تو algae سے کیا بنے bryophytes بنے bryophytes سے tracheophytes بنے اور tracheophytes سے کیا بنے ہمارے پاس جو ہے وہ seed plants بنے تو اس کو basically ہم کیا کہتے ہیں evolution جو ہے وہ history of living organism کا نام دیتے ہیں اور اس process کو ہم نام دیتے ہیں systematics تو یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے اس کو end کرنا ہے next ہمارے پاس جو ہے نا اس کی کچھ aims ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس classification ہے اس کا main aims کیا ہوتا ہے تو پہلا ایم یہ ہے کہ to determine the similarities and differences among organisms so that they can be studied easily یعنی کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں جو ہے classification اس لئے ان کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں to determine similarities and differences to determine similarities and differences among the organisms یعنی کہ ہم organism کو ان کی جو similarities ہوتی ہیں اور ان کے differences ہوتے ہیں اس بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں classify کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ study کرنا easy ہو اسی طرح سے جو second point وہ یہی ہے کہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں evolution کے بیس پہ evolution کے بیس پہ evolutionی جو ہے وہ relationship کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ classification کرتے ہیں to find the evolution relationship among the organisms اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے جیزوں کا عرب کو سانیتہ فرمائیں اور آگیا سانیتہ تقسیم کرنے کا شرف فاصل کریں